موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعات کے لئے رہنما خطوط اسی موضوع پر کچھ نئی باتیں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ ہم یہ جانیں گے کہ دائی کسے کہتے ہیں اور وہ کون سے صفات ہیں جو ایک دائی کے اندر پائی جانی چاہیے کہ جن کی وجہ سے اس کی دعوت بھی کامیاب ہو سکتی ہے اور وہ صحیح طور پر حقیقی معنی میں دائی الاللہ بن سکتا ہے پہلے ہم یہ جان لیں کہ دائی کسے کہتے ہیں دکتور ابو الفتح بیانوی رحمہ اللہ اپنی کتاب المدخل الى علم الدعوہ میں فرماتے ہیں دائی ایسا شخص جو اسلام کی دعوت کا کام کرے اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور تعلیم کا فریضہ انجام دے اور اسلامی تعلیمات کو عملی اور تطبیقی شکل میں پیش کرے اسے دائی اور مبلغ کہا جاتا ہے اس تعریف سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہر وہ شخص جو اسلام کی تعلیم دے اسلام کی تبلیغ کرے اور اسلام کو عملی جامع پہنائے لوگوں کی زندگیوں میں سے نافذ کرے اسے دائی اور مبلغ کہا جا سکتا ہے اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا بائیس و پارہ سورہ احزاب اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے نیز یہ بھی کہ آپ اپنے رب کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے محترم ناظرین اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام کی دعوت لوگوں تک پہنچانا یہ دراصل انبیاء کا کام ہے بہت ہی اہم صفت ہے اب جتنی زیادہ یہ صفت اہم ہے اتنا ہی زیادہ اس کام کے کرنے والوں کو اپنے اندر انبیاء کے جیسے اخلاق پیدا کرنا بھی ضروری ہے تاکہ وہ اپنی دعوت میں کامیاب ہو سکے اور ان کی دعوت انبیاء کے منحج پر عوام الناس تک پہنچ سکے اور ان کا کام رائے گا نہ جائے ان کی دعوت بیکار نہ جا سکے بلکہ لوگوں کے لیے اور خود ان کی اپنی ذات کے لیے بھی مفید ہو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے صفات ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ دعی کی دعوت کامیابی سے ہم کنار ہو سکے انشاءاللہ کل پانچ صفات ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے پہلی صفت دعی میں اخلاص للہیت دعی اپنی دعوت میں خالص مخلص اس کی یہ دعوت اللہ عزوجل کی رضا کے لیے ہو نام و نمود کی خاطر نہ ہو شہرت کی خاطر نہ ہو دنیا طلبی کی خاطر نہ ہو وہ اپنی دعوت کے پیچھے دنیا حاصل کرنے کا مقصد نہ رکھے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ تیسوہ پارہ سورہ بینا ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں اور اسی کے لیے اپنے دین کو اپنی تمام عبادات کو خالص کریں اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ دِينِ تیسوہ پارہ سورہ زمر اعلان کر دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کروں اور اسی کے لیے اپنے دین کو خالص کروں سولہ میں پارہ سورہ قحف کی آخری آیت میں اللہ عز و جل فرماتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَا إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہاری ہی طرح ایک انسان ہوں فرق یہ ہے کہ میری جانب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور مجھے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے اللہ فرماتا ہے اب جو بھی اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو وہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے ہم آئے کرام کہتے ہیں مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں تو اس میں ان دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے اولاً وہ نیک عمل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو اللہ کے علاوہ کا اس میں کوئی حصہ نہ ہو اللہ کی رضا مقصود نہ ہو دنیا طلبی نہ ہو جاہو جلال مان مرتبے کی خواہش نہ ہو کسی بھی طرح کا اور دنیا کی حصول مال و مطا کا جذبہ نہ ہو خالص اللہ کے لیے آپ کا وہ نیک عمل اور آپ کی عبادت ہو اور آپ کی وہ عبادت آپ کا وہ عمل صالح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے موافق ہو صحیح مسلم کے روایت ہے حدیث قدسی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے میں شرک سے حصے داری سے بہت ہی زیادہ دور رہتا ہوں اگر کوئی کچھ بھی عمل کرے اور اس میں میرے علاوہ کا بھی حصہ رکھ دے تو میں اس کے حصے کو اور اس کے حصے دار کو چھوڑ دیتا ہوں امام بخاری نے اپنی کتاب الصحیح کی شروعات اس حدیث سے کی ہے اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات و انما لعمر امانو فمن کانت ہجرتہو الى اللہ ورسولی فہجرتہو الى اللہ ورسولی ومن کانت ہجرتہو الى دنیا يصیبوها او امرأتن ينکحوها فہجرتہو الى ما حاجر الی بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے جیسی نیت ہوگی اسی اعتبار سے اعمال کی جزا ملے گی بدلہ ملے گا اور انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے اگر کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف شمار کی جائے گی لیکن اگر کسی کی ہجرت کا مقصد دنیا طلبی ہو کسی عورت سے نکاح ہو تو اس کی ہجرت اسی کام کی طرف شمار کی جائے گی جس نیت سے اس نے ہجرت کی ہے ناظرین اے کرام بہت عظیم روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارے ہر عمل کا مقصد خالص اللہ ورب العالمین کی رضا ہونا چاہیے اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے ورنہ ہم جان لیں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اس کے پھل میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں لیکن اگر کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسے دنیا میں سے دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اسے کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے تو اے دعی یاد رکھ کہ اگر آپ کی دعوت میں اخلاص نہیں ہے آپ کی دعوت دنیا کی رضا دنیا کے حصول یا دنیاوی مان مرتبے کی خاطر ہے تو آپ کو دنیا کا مان دنیا کا مرتبہ دنیا کا مال و مطا مل سکتا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ کی وہ دعوت نہیں ہوگی لہٰذا آپ کے اس دعوت سے خود آپ کی ذات کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور آپ کی دعوت بار آور بھی نہیں ہوگی لہٰذا ضروری ہے کہ ہر دعی اپنی دعوت سے پہلے اپنے جذبے کو سچا کر لے اپنی نیت کو خالص کر لے کہ میری اس دعوت کا مقصد خالص اللہ کی رضا کا حصول ہے اللہ کے علاوہ کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے دوسری اہم صفت جس کا پایا جانا دعی میں ضروری ہے اور جس کے وجود سے دعی کی دعوت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ دعی علم دین کو حاصل کرنے والا ہو عالم ہو اللہ نے اسے اپنی شریعت کا علم دیا ہو تئیس و پارہ سورہ زمر اللہ رب العالمین فرماتا ہے قُلْ حَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ پوچھئے کہ علم والے اور جاہل جنہیں علم نہیں دونوں برابر ہو سکتے ہیں سادہ جواب ہے کہ دونوں ہرکس برابر نہیں ہو سکتے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تیرہ و پارہ سورہ یوسف اللہ عز و جل فرماتا ہے قُلْ حَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوْ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي سبحان اللہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِقِينَ کہہ دیجئے میرا یہی سیدھا راستہ ہے میں اور میرے متبعین پوری بصیرت یعنی پورے علم اور یقین کے ساتھ اس راستے کی طرف دعوت دیتے ہیں لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ پاک ہے اور میں بھی مشرکوں میں سے نہیں ہوں اللہ عز و جل فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِك چھبیسوں پارہ سورہ محمد امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت کو اپنی کتاب السحیم میں کتاب العلم میں ذکر کیا اور اس پر یہ عنوان قائم کیا ہے بابن العلم قبل القول والعمل کچھ بھی کہنے سے پہلے کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے علم کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ پہلے اچھی طرح جان لو کہ اللہ اکیلا معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے اللہ ہی حقیقی معبود ہے اس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے جب آپ کو یہ علم حاصل ہو جائے اس کے بعد آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگئے یہ آیتیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ داعی کو شریعت کا علم ضرور حاصل کرنا چاہیے اگر اسے علم نہ ہوا تو وہ پھر لوگوں کو کس بات کی طرف دعوت دے گا اس کا کام لوگوں کی جہالت کو ختم کر کے انہیں علم بنانا ہے لوگوں کو قرآن اور سنت کا علم دینا ہے لوگوں تک قرآن اور سنت کو پہنچانا ہے اگر اسے شریعت کا علم نہیں ہوا قرآن کی آیتیں معلوم نہیں ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی جانکاری اس کو نہیں ہے تو وہ کس چیز کی دعوت دے گا اور کیسے اسے اپنی دعوت میں کامیابی ہو سکتی ہے کسی لیہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے جس بات کا علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو یعنی اپنی رائے سے اس میں کچھ نہ کہو بے شک کان بے شک آنکھیں اور دل سب سے اللہ رب العالمین کے یہاں پوچھ ہوگی تو ضروری ہے کہ ہمارا دعوت کا یہ فریضہ بصیرت کے طریق پر ہو بصیرت کے ساتھ ہو اور بصیرت کہتے ہیں علم شرعی کے حصول اور اس پر یقین و اعتماد کو کہ اولاً آپ کے پاس علم شرعی ہو اور آپ اس علم کو لے کر مطمئن ہو بھروسہ رکھتے ہو کہ جو علم مجھے حاصل ہے وہ دعوت کے اس میدان کے لیے کافی ہے تب تو آپ دعوت کا کام صحیح طور پر انجام دے سکیں گے اور آپ کی دعوت بھی انشاءاللہ کامیاب ہو سکے گی ورنہ اگر آپ جاہل رہے شریعت کے احکام شریعت کی باتیں آپ کو معلوم نہیں ہیں تو پھر بہت ممکن ہے کہ کہیں ایسا ہو جائے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ آٹھوہا پارہ سورہ اعراف کہ اللہ رب العالمین پر آپ ایسی کوئی بات کہے بیٹھیں جس کا آپ کو علم نہیں شریعت میں ایسا کوئی فتوہ دے بیٹھیں مثلا حلال کو حرام کر دیں یا حرام کو حلال کہے بیٹھیں تو ضروری ہے کہ دعی شریعت کا اچھا خاص علم رکھتا ہو اور اس علم کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منحج پر وہ دعوت دے دعی کی دعوت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمت شفقت اور نرمدلی کی صفت سے بھی متصف ہو رحمت شفقت اور نرمدلی تو ایسی صفات ہیں جو پرائے کو اپنا دشمن کو دوست غیر کو اپنا بنا دیتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ آپ کی دعوت کو لے کر کسی شخص نے اگر آپ سے دشمنی بھی کی تو آپ کے اخلاق سے آپ کی محبت سے آپ کی بردباری سے آپ کی رحمت سے وہ نرم پڑ گیا اللہ رب العالمین نے خود آپ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ سَتْرَمَا پَارَا سُورَ اَنْبِيَا کہ بے شک ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے ساری مخلوق کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَا مستدرک حاکم کی صحیح روایت کہ بے شک میں اللہ کی جانب سے حدیعہ ہوں میں ایسی رحمت ہوں کہ اللہ نے مجھے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر حدیعہ دیا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ و نصیت ضرور کرتے تھے مگر موقع بموقع کرتے تھے ہمیشہ نہیں کرتے تھے صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ مخافت السآمت علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیت کرنے کے لیے موقع تلاش کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ موقع بے موقع نصیت کریں اور ہم اکتا جائیں ہم آپ کی نصیت کو قبول نہ کر سکیں تو یہ ہوتی ہے رحمت کہ ادائی یہ دیکھیں مدعو کب اس کی بات سن سکتا ہے کب اس کی بات مدعو کے ذہن اور دل پر اثر کر سکتی ہے کب اس کی بات کاری وار کی طرح وار کر سکتی ہے تو یقینا ایسے موقع کو تلاش کر کے وہ لوگوں کے ساتھ دعوت کا کام کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی یہی حکم دیا تھا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ دیکھو لوگوں کو خوشخبریاں دوں بشارتیں دوں لوگوں کو اسلام سے دین سے متنفر نہ کرو لوگوں کے ساتھ آسانی برتو اور کسی کے ساتھ بھی مشکل والا معاملہ نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاز بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہما کو جب یمن دعوت و تبلیغ کے خاطر بھیجوایا تو فرمایا تھا لوگوں کو خوشخبری دو اسلام سے متنفر نہ کرو لوگوں کے ساتھ آسانی کرو اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرو یہ رحمت ہوتی ہے جو دائی کو اپنی دعوت میں کامیاب بناتی ہے اور یہ ہمارے دین اسلام کی امتیازی خصوصیت بھی ہے اللہ عزوجل خود فرماتا ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج سترہوں پارہ سورہ حج کہ اللہ نے تم پر دین میں کوئی بھی حرج کوئی بھی سختی نہیں رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ سی بخاری کی یہ روایت ہے کہ بے شک دین آسان ہے تو دائی کو بھی آسانی کا پہلو نرمی کا پہلو ساتھ میں لے کر چلنا چاہیے ہرگز بھی وہ لوگوں کے ساتھ سختی کا یا ان کو مشقت میں ڈالنے کا مرتقب نہ ہو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی باتوں کو صرف اسی وجہ سے چھوڑ دیا کہ لوگ مشقت میں پڑ جائیں گے مثلا آپ فرماتے ہیں لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاتٍ وَفِي رِوَایَتٍ عِنْدَ كُلِّ وَضُوِنٍ سی بخاری کی یہ روایت ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت مسواق کرنے کا حکم دیتا تو یہ ہوتی ہے دائی کی رحمت کہ وہ اپنے مدعو کو سختی میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا اس کے ساتھ نرمی کا برطاو کرتا ہے اور اس کے ساتھ شفقت اور رحمدلی کا برطاو کرتا ہے چوتھی صفت جس کا پایا جانا دائی کی دعوت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دائی دعوت کے راستے میں آنے والی مشقتوں اور تکلیفوں پر صبر کریں اللہ عز و جل نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا فرماتا ہے وَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُو فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ چودہ وَا پارہ سور نحل آپ صبر کیجئے آپ کا صبر اللہ کی خاطر ہے اللہ کی توفیق سے ہی آپ صبر کرتے ہیں آپ ان پر غم نہ کریں کہ یہ ایمان نہیں لاتے ہیں اور آپ کے خلاف دشمنی کا جھنڈا بلند کیے رکھتے ہیں اور جو بھی یہ تدبیریں کرتے آپ کے خلاف چالیں چلتے ہیں آپ اس پر پریشان نہ ہوں قبیدہ خاطر نہ ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم سورہ احقاف 26 پارے میں بھی دیا فرماتا ہے فَصْبِرْكَمَا صَبْرَ أُولُ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلْ آپ صبر کیجئے جیسے قلو العزم پک کے ارادے والے رسولوں نے صبر کیا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور ان کی خاطر جلدی نہ مچائیے اور آپ جانتے ہی ہیں کہ صبر کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے صبر کو اللہ کی مدد کا ذریعہ قرار دیا فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ آپ مدد مانگئے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ فرماتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یعنی اللہ کی رحمت اللہ کی مدد اللہ کی توفیق اللہ کی تعیید اللہ کی نصرت اللہ کی طرف سے فتح و کامرانی یہ سب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو دائی بھی صبر کرے دعوت کے کام میں اسے مشکلیں آئیں گی پریشانیاں آئیں گی کبھی مدعوز کی بات نہیں سننا چاہے گا کبھی مدعوز سے دور بھاگے گا کبھی مدعوز پر اعتراض کرے گا کبھی مدعوز کی دعوت کو خراب کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھکنڈے اپنا آئے گا لیکن آدمی صبر کرے اور صبر یہی ہے کہ اللہ نے جو آپ کے مقدر میں لکھا آپ اس پر قانع ہوں اس پر اللہ کی خاطر راضی ہوں دل میں برا محسوس نہ کریں زبان سے برائی کا اظہار نہ کریں اور اپنے اعظا سے ہاتھ اور پیلوں سے جسمانی اعظا سے بھی کسی بھی طرح کی ناپسندیدگی کا اظہار نہ کریں بلکہ اللہ کی خاطر صبر کریں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صبر کے یہی تین اہم امور ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی مقدر ہو دائی کا دل اس پر جزا فضا شور شرابہ نہ کرے اس کو اپنے لیے مقدر سمجھ کر اس پر راضی رہے زبان سے اس کی برائی کا اظہار نہ کرے اور اپنے ہاتھوں پیروں سے بھی کوئی ایسا کام نہ کرے جو صبر کی منافع ہو جس شخص میں بھی یہ تینوں طرح کا صبر پایا جائے گا یقیناً اس کی دعوت کامیاب ہوگی لیکن اگر اس میں صبر نہیں ہے تو وہ دعوت کا میدان چھوڑ سکتا ہے دائی کی دعوت کو کامیاب بنانے والی پانچویں صفت یہ ہے کہ دائی کا عمل علم کے مطابق ہو اور وہ اپنے عمل پر اپنی دعوت پر ثابت قدم ہو اس میں استقامت پائی جائے اگر آپ کا عمل اور علم دونوں میں تضاد عمل علم کے موافق نہیں ہے آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں تو اس سے آپ کی دعوت ناکام ہوگی لوگ آپ پر اعتراض کریں گے مدو آپ کے قریب نہیں آئے گا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہود کو پھٹکارا اور فرمایا پہلا پارہ سورہ بقرہ کیا بات ہے ذرا بھی عقل رکھتے ہو کے نہیں رکھتے لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے ہو یہ کیسی بھی عقلوں والی بات ہے اور اللہ تعالی نے 28 پارہ سورہ صف میں یہی بات فرمائی اور ہمیں اس سے آگاہ کیا فرماتا ہے یا ایوہا اللہزین آمنوا لیمہ تقولون ما لا تفعلون کبور مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون اے مومنوں ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کی نظروں میں تو یہ بہت ناراضگی کی بات ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جو خود کرتے نہیں ہو تو اگر دعی اپنی دعوت پر خود عمل نہیں کرے گا مثلا دوسروں سے وہ یہ کہے کہ دیکھئے سگریٹ نوشی حرام ہے تمباکو کھانا یا پینا کسی بھی طرح سے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے لیکن وہ خود دوسروں کی موجودگی یا تنہائی میں سگریٹ پیئے بیڑی پیئے تمباکو کھائے گھٹکا موں میں دبائے تو لوگ اس پر اعتراض کریں گے اور کہیں گے کہ کیا بات ہے آپ ہمیں دعوت تو دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ بات لوگوں کو اس سے متنفر کرنے کا سبب بن جائے گی اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہمیں نصیحت کی اور اس کام سے ہمیں آگاہ کرتے ہوئے منع فرمایا ذرا صحیح بخاری کے اس روایت کو یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا سخت تکلیف کے عالم میں ہوگا اس کی آتیں پیٹ کی آتیں جہنم کے تل میں گھریں گی اور وہ ان کے گر چکر لگائے گا اور اسے گدہا چکی کو لے کر اور اس کے گر چکر لگاتا ہے جہنمی اس کے پاس جمع ہو جائیں گے اور تاجب سے پوچھیں گے ارے فلان یہ کیسے ہو گیا یہ ایک نہیں ہونا چاہیے تھا تم تو ہمیں بھلائیوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے پھر یہ حال کیوں ہوا وہ کہے گا کہ میں تم کو بھلائیوں کا حکم دیتا تھا مگر خود نہیں کرتا تھا اور تم کو برائیوں سے روکتا تھا مگر خود ان برائیوں کا ارتکاب کیا کرتا تھا بہت زیادہ ضروری ہے اہدائی کہ تیری دعوت تیرے علم تیرے عمل کے موافق ہو تیرے عمل تیرے علم کا انکار نہ کرے اگر ان دونوں میں تضاد پایا جائے گا تو تیری دعوت ناکام ہو جائے گی اور یہ بھی ضروری ہے کہ ہر دعائی اپنی دعوت میں استقامت اختیار کرے اگر استقامت نہیں ہے ثابت قدمی نہیں ہے پیروں میں زلزلہ ہے تو تکلیفیں پریشانیاں مسیبتیں دعائی کو اس کی دعوت سے ہٹا دیں گی اور پھر اللہ رب العالمین کا وہ انعام اسے نہیں مل سکے گا جس کا وعدہ اس نے چوبیس میں پارے سورہ حامی مستجدہ یعنی سورہ فستلت میں کیا ہے انہا اللہ ایدعی ضروری ہے کہ ہم اپنی دعوت میں مستقل مزاج ہوں اپنی دعوت پر جمع رہیں تاکہ فرشتوں کا ساتھ ہمیں نصیب ہو تاکہ اللہ کی طرف سے ہمیں یہ خوشخبری ملے کہ اللہ اور اس کے فرشتے دنیا میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور کسی بھی طرح کا رنج ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا جنت ملے گی اور جنت میں ہر وہ نعمت ملے گی جس کی ہمارے دل خواہش کریں گے اور یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہمارے لئے تحفہ اور مہمان نوازی ہوگی ناظرین کرام آج کی ہماری نشست یہی پر ختم ہوتی ہے اللہ رب العالمین مجھ کو اور آپ کو دعی حق بنائے وہ تمام صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے جو اگدائی کی دعوت کو کامیابی سے ہم کنار کرواتی ہیں ناظرین کرام آج کی ہماری نشست یہی پر ختم ہوتی ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے سب تک کے لئے اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ